پریسر گوھر علی خان کو اینے دستے چینک الارٹ کی گئی ہے مشتاہ گھنی کو بھی چینک عمر ایوب کو لیپ ٹاپ الارٹ کیا گیا ہے اسد قیسر کا سوابی اینے انیس پر ویلچئر الارٹ کی گئی ہے شوکر جیوسف زہی کو راکٹ زہر قریشی کو ملتان اینے ایک سو پچاس سے جوتا الارٹ کیا گیا ہے مہر بانو قریشی کو اینے ایک سو اکاون سے چمٹا الارٹ کیا گیا ہے شاندارہ گلزار کو پشاور اینے ٹیس سے پیانا الارٹ کیا گیا ہے شویر کرہین کو اینے سنتالیس سلامباد سے فاقت الارٹ کی گئی ہے لطیف خوصہ کو اینے ایک سو بائس لاہور سے کے کا فگر الارٹ کیا گیا ہے کے کا انسہ الارٹ کیا گیا ہے الفابیٹیکل جو انس ک charged который ہے کے وہ الارٹ کیا گیا ہے لطیف خوصہ صاحب کو حلیم حضر شیف کو اینے دو سو ٹھٹیس کراچی سے ٹین اس بول الارٹ کی گئی ہے اور علیم عادل شیخ کو انہیں 232 کراچی سے ریکٹ الارٹ کیا گیا ہے میاں شہزاد فروغ کو انہیں 119 سے ٹرائی سیکل الارٹ کیا گیا اور مریم نواز کا مقابلہ کریں گے وہ یاسمین راشد کو انہیں 133 سے لیپ ٹاپ الارٹ کیا گیا وہ نواز شریف کے مددے مقابل ہوں گی خورم شہر زمان کو انہیں 241 کراچی سے ڈھول الارٹ کیا گیا ہے علم گیر خان کو انہیں 236 کراچی سے بینگر الارٹ کیا گیا ہے شہریہ رفریدی کو بوتل ملک ہاں میں ڈوگر کو گھڑی الاوٹ کی گئی ہے ملتام کی یہ سیٹ ہے جس پر ملک ہاں میں ڈوگر کنٹیسٹ کریں گے اور ان کو گھڑی الاوٹ کی گئی ہے ابرارالحق کو ن117 لہور سے گٹار الاوٹ کیا گیا ہے آلی حمزہ کو ن118 لہور سے چھکا الاوٹ کیا گیا ہے چھکا جو ڈائیس ہوتا ہے کھینے والا وہ چھکا الاوٹ کیا گیا آلی حمزہ کو شیعر افضل مراد کو ن41 سے بتق الوٹ کی گئی ہے عاطف خان کو درانتی کا اتخاب نشان الوٹ کیا گیا ہے جمشید دستی کو ان ایک سو چھتر مظفرگر سے جہاز کا نشان الوٹ کیا گیا ہے علی محمد خان کو ان اے تئیس سے ڈالفین کا نشان الوٹ کیا گیا ہے سلمان اکرم راجب کو ان ایک سو اٹھائیس سے ریکٹ کا نشان الوٹ کیا گیا ہے عثمان ڈار کی والدہ ریانہ ڈار کو دو حلقوں پر وہ کنٹیسٹ کری ہیں ان کو ایک حلقے پر جولے کا نشان الوٹ کیا گیا دوسرے حلقے پر ان کو ڈرل کا نشان الوٹ کیا گیا ہے وہ خواج عاصف کے مدد مقابل ہوں گی سیال کوٹ سے تو یہ تفصیل سی پاکستان طریقہ حصاف کے رہنماؤں کو جو نشانات الوٹ کیا گیا ہے ازاد حیثیت میں وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا کہ پاکستان طریقہ انصاف سے بلے کا نشان تو چھین لیا گیا تھا قاضی فائزہ صاحب کی میربانی کے بعد قاضی فائزہ صاحب نے سپیشل محبت دکھاتے ہوئے پاکستان طریقہ انصاف کے رہنماؤں سے اور پاکستان طریقہ انصاف سے بلے کا نشان چھین لیا تھا اور ان کے انٹرا پارٹی الیکشن کو اور پرشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کل ادم قرار دے دیا تھا تو قاضی فائزہ صاحب نے اپنا فرض پورا کر دیا لیکن پاکستانی عوام بھی جو ہے وہ جھکنے کے لئے تیار نہیں ہے پاکستانی عوام پاکستان طریقہ انصاف کو وورٹ دینے کے لئے آگے پیش پیش ہے اور طریقہ انصاف کو سپورٹ کرنے کے لئے بھی پیش پیش ہے آج شیر افضل مروت جو ہے وہ کراچی گئے ہوئے تھے اور کراچی میں پاکستان طریقہ انصاف کو انہوں نے جلسہ کیا اور ریلی کی اور اس میں بھرپور شکت کی عوام نے بڑی تعداد میں عوام شریک ہوئے شیر افضل خان مروت کی اس ریلی میں تو آپ دیکھیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ عوام کی جو محبت ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی اور اور تمام تر حرب ازمائے جا رہے ہیں کہ کسی طرف پاکستان طریقہ انصاف کو جو ہے بالکل ہی آؤٹ کر دیا جائے اب الیکشن سے تو انہوں نے آؤٹ کر دی ہے پاکستان طریقہ انصاف ایرزہ جماعت تو الیکشن نہیں لڑ پائے گی لیکن جو پاکستان طریقہ انصاف اپنے امیدواروں کا اعلان کیا ہوئے وہ عذاب حیثیت میں الیکشن لڑے ہیں اور ان کی کچھ تفصیل میں نے آپ کو بتائی ہے انشاءاللہ آگے چل کر پورے تمام دو سو بہتر حلقوں کی تفصیل جو ہے وہ آپ کے لیے ایک ویلوگ بنائیں گے اور اس میں شیئر کریں گے کہ پاکستان طریقہ انصاف نے اپنے کن کن رہنماوں کو جو ہے وہ نمزد کیا ہوئے اور کن کن رہنماوں کو جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کو ووٹرز نے ان کو ووٹ کرنا ہے تو یہ ساری تفصیل انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے کون سے رہنما ہیں جن کو پارٹی حمایت کر رہی ہے اور جن کو پارٹی نے کہا ہے کہ ان کو ووٹ دیا ہے نور پاکستان طریقہ صاحب کا ووٹر جو ہے وہ جو ہے کن امیدوارہ کو انہوں نے ووٹ کرنا ہے تو یہ ساری تو یہ ساری تفصیل انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آگے چل کر آپ کے لئے ویلوگ بنائیں گے انشاءاللہ بہت ہی جلد اور اگلی خبر یہ ہے کہ آپ کو جیسے پتے ہیں کہ بریسٹر گوھر صاحب کے گھر پر پولیس نے جو ہے وہ حملہ کیا تھا پولیس نے چھاپا مارا تھا اور ان کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی تھی ان کے بچوں سے بتتمیزی کی گئی تھی اور تب بریسٹر گوھر صاحب جو ہے وہ سپریم کورٹ پاکستان میں موجود تھے اور جسٹس کازی فائزہ صاحب کے سامنے کڑے تھے جب انہیں پتہ لگا کہ ان کے گھر پر حملہ کیا گیا ہے تو اب اس کے ردعمل میں جو ہے اسلام آباد پولیس نے آئی جی اسلام آباد نے جو ہے اپنے پانچ افسران کو موتل کر دی ہے جنہوں نے بریسٹر گوھر کے گھر پر حملہ کیا تھا اور ان کے گھر پر جا کر بتتمیزی کی تھی اور چھاپا مارا تھا تو یہ ایک جی ڈراما رچائے گیا ہے انہوں نے افسران کو موتل کر کر لیکن آپ دیکھیں کہ ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ جو ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا پاکستان طریقہ صاحب جہاں بھی کو جلسہ کرنے چاہ رہی ہے خاص طور پر پنجاب میں وہاں پر ان کے امیدواروں کو اٹھایا جا رہا ہے ملتان سے گجرہ والا سے دنیا پور سے میں آپ کو بتایا تھا کہ ان تمام بڑے بڑے شہروں سے جو ہے وہ امیدواروں کو اٹھایا گیا ان کو ریلی کرنے سے منع کیا گیا انہیں جلسہ کرنے سے منع کیا گیا اور پاکستان طریقہ صاحب کے خلاف جو انتقامی کاروائی ہیں وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی اور خاص طور پر پنجاب میں یہ کاروائیاں جا رہی ہیں کیونکہ پنجاب میں آپ کو بتا ہے کہ مسلمنگ نواز صرف پنجاب میں الیکشن جیت سکتی ہے اور پنجاب میں مسلمنگ نواز کا جو ہے وہ کچھ سلسلہ ہے باقی تو امام صوبوں میں جو ہے مسلمنگ نواز کا کوئی ووٹ بھی نہیں ہے اور نہ مسلمنگ نواز نے کوئی دو چار کے علاوہ کوئی سیٹے جیت پانی ہے اور جیت بھی سکتی ہے جو امکان بھی ہے تو پنجاب میں مسلمنگ نواز ہمیشہ الیکشن لٹکی اور مسلمنگ نواز کیوں کہ پنجاب کی پارٹی ہے تو پنجاب میں پوری کوشش کی جاری ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کو ہر ممکن طریقہ اپنا کر جو ہے پاکستان طریقہ انصاف کے امیدواروں کو جو نمزد امیدوار ہیں جو اب بلے کے نشان پر تو نہیں لڑے لیکن جو پاکستان طریقہ صاحب نے جن امیدواروں کو نمزد کیا ان کو اٹھایا جا رہا ہے ان کو ڈرائے جا رہا ہے ان کو دھمکایا جا رہا ہے ان کے گھر والوں کو ڈرائے جا رہا ہے تو یہ سارے کارنامے اور دھندے چل رہے ہیں اس خاص طور پر پنجاب کے صوبے میں اور یہ سارا کارناو اثر انجام دینے والی ہماری محترم پنجاب پولیس ہے جو مریم نواز کے پیرول پر چل رہی ہے اس وقت تو پاکستان میں یہ جو حالات پیدا کیے جارہے ہیں یہ کوئی اچھی نوید نہیں ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے اگر آپ اس طرح پارٹیاں کو باہر کرتے رہیں گے الیکشن سے اور اس طرح دھونس اور دھاندلی سے جو آپ کسی کو اقتدار ملانے کی کوشش کریں گے تو یہ پاکستان کی تاریخ میں کسی آباب میں یہ لکھا جائے گا یہ الیکشن بھی اور یہ دور بھی جو اس وقت چل رہا ہے تو یہ ظلم اور فستائیت کا جو زمانہ ہے اور جو دور ہے یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا تو جب یہ دور ختم ہوگا تو جو اس کے ذمہ دار ہوں گے پھر ان کے خلاف پھر کاروائیوں ہوں گی پھر ان کے خلاف جو ہے تمام تعدیبی کاروائیاں کی جائیں گی اور پھر ایک سلسلہ چلے گا اور پھر ان کے یہ بھاگیں گے ملک سے پھر یہ بھاگ جائیں گے پاکستان کو جار کر یہ ملک سے بھاگ جائیں گے ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں یہی ہوتا رہا ہے کہ پاکستان کو کر تباہ کرتے ہیں یہ لوگ اس خاص طور پر مسلمی نواز اور نواز شریف جو ہیں وہ ہمیشہ آتے ہیں پاکستان میں تباہی پھیرتے ہیں ڈیلے کر کر ملک پر مسلط ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد نواز شریف صاحب پھر ڈھیلیں کر کر ملک سے فرار ہو جاتے ہیں پاکستان کا بیڑا کر 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 ایکانومی کو تباہ کر کر لوگوں کے روزگار تباہ کر کر پاکستان کو عالمی لیول پر جو ہے وہ تنہا کر کر نواز شریف صاحب اس وقت غلامی کی جو تمام جو حدیں ہیں وہ پار کر کر اس کے بعد وہ پاکستان سے پھر فرار ہو جاتے ہیں تو یہ سلسلہ جو پاکستان میں کافی سالوں سے چل رہا ہے پاکستان کو اس مسئلے سے نکلنا ہوگا پاکستان کو غلامی سے نکلنا ہوگا آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو چاہے عاصف زرداری ہو چاہے ملان فضل الرحمن ہو چاہے نواز شریف ہو مریم نواز ہو یا شباز شریف ہو ان میں سے کوئی بھی اسرائیل یا امریکہ کی مزمت تک نہیں کر رہا اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ فلسطینیوں کے خلاف جنگ میں اس وقت پیش پیش ہیں اور فلسطینیوں کا قتل عام جاری ہے فلسطینیوں کو شہید کیا جارہا ہے اندھا دلت بمباری اسرائیل کی جاری ہے اور تک اس بمباری میں جو ہے وہ تیس ہزار کے قریب فلسطینی جو ہے وہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں اور آپ دیکھیں کہ اس میں بارہ تیرہ ہزار کے قریب بچے ہیں بچوں کی بہت بڑی تداد ہے جو جام شہادت نوش کر چکے ہیں جن کو شہید کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد بڑی تداد ہے عورتوں کی بارہ ہزار کے قریب عورتوں کو شہید کر دیا گیا ہے تو یہ دیکھیں آپ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں اور عورتوں کا قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فلسطینیوں کی نسل کشک کی جا رہی ہے جینوسائیڈ کا پورا منصوبہ جو بنایا ہے اسرائیل نے وہ چلایا جا رہا ہے اس وقت اور پوری مسلم دنیا خموش تمہ شائب بنی ہوئی ہے ان مسلمانوں سے بہتر تو جنوبی افریقہ نکلا جنوبی افریقہ نے جو ہے وہ عالمی عدالت انصاف میں جو ہے اسرائیل کی اس ظلم اور فستائیت کے خلاف جو ہے درخواست دائر کی یہ غیر اسلامی ملک نے یہ درخواست دائر کی اور اس نے جو ہے اس کی درخواست پر اب سماعت ہو رہی ہے اور پاکستان اور باقی ممالک اس میں پاکستان اور ایران شاید اور ایک اور مسلم کنٹری ہے جو اس میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے ملیشیا ملیشیا اس میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے لیکن اس لیول تک نہیں جا پا رہا ہے جس لیول تک جس لیول تک مسلمانوں کو جانا چاہیے اور اپنے فلسطینی بھائیوں کی حمایت کرنی چاہیے تو یہ ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہے اور بہت شرم کا مقام ہے تمام مسلم دنیا کے لیے پوری مسلم امہ کے لیے کہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے وہ آواز تک نہیں اٹھا پا رہے اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کا پوری دنیا میں ہر مسلم ملک میں بلکہ تمام دنیا میں جو اسرائیل کی لوگوں کے کاروبار ہیں اسرائیل کی انویسٹمنٹ ہے تو اگر اسرائیل کے ساتھ انہوں نے تعلقات منکتہ کی ہے تو اسرائیل کی انویسٹمنٹ چلی جائے گی اسرائیل کی انویسٹمنٹ جائے گی تو پھر ان کو رونے دھونے لینے کے دنیں پڑھیں گے تو یہ اللہ کے اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں یہ اسرائیل کے مال و دولت سے ڈر رہے ہیں کہ اسرائیل کا مال و دولت چلا جائے گا تو ہم دنیا میں جی نہیں پائیں گے جبکہ رزق اور عزت اور زلت سب کا وعدہ میرے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو اگر انہیں اللہ کا خوف ہوتا تو یہ اس مال اور دولت کو چھوڑ کر اپنے فلسطینی بھائیوں کو ساتھ دیتے اور اسرائیل کے اس مال اور دولت کو ٹھوکر مارتے لیکن بشرمی کا مقام ہے اس تمام مسلم امہ کے لیے مسلم امہ کے تمام رہنماوں کے لیے لیڈران کے لیے کہ وہ اسرائیل کے اس ہٹ درمی اور فستائیت اور دہشتگردی کے سامنے بالکل ہی رید کی دیوار ثابت ہوئے ہیں اور اگلی بڑی خبر یہ ہے کہ شاید خاکان عباسی نے مسلم نواز و خیر آباد کہہ دیا ہے شاید خاکان عباسی نے کہا ہے کہ مسلم نواز زبردست اقتدار میں آنا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ میرے مسلم نواز سے اختلافات ہیں مجھے ان کی پالیسیز سے اختلافات ہیں جس طرح کے پروپاگنڈے کر کر اور جس طرح اور جس طریقے سے مسلم نواز اقتدار میں آنا چاہتی ہے جو ہتکنڈے اپنا کر اس سے میں بالکل اگری نہیں کرتا انہوں نے کہا کہ میری اپنے حلقے کی عوام کی ڈیوانڈ ہے اور تو میں مسلمی نواز سے نہ ٹکٹ لینا چاہتا ہوں نہ مسلمی نواز سے الیکشن لڑنا چاہتا ہوں تو انہوں نے مسلمی نواز کو اپنی پرانی درینہ پارٹی کو شاہد خرکان عباسی نے بھی چودری نصار کے بعد شاہد خرکان عباسی صاحب نے بھی خیر عباد کہہ دیا تو آپ دیکھیں کہ مسلمی نواز کو بڑے بڑے لیڈران چھوڑے اور آپ دیکھیں نا جب اس طرح کے ہتکنڈے اپنائے جائیں گے ظلم اور فستائیت اور جبر کیا جائے گا تو پھر بہت کم لوگ ہوں گے جو اس دونمبری اور مافیا کا ساتھ دینے میں ساتھ کھڑے ہوں گے جو اپنے مفاد میں اتنے ڈوبے ہوئے ہوں گے کہ وہ اس مافیا کو چھوڑ بھی نہیں پائیں گے کیونکہ ان کی سارے کی سارے نیٹورک جو اس مافیا سے جڑے ہوتے ہیں تو یہ شرم کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو اس طرح نواز شریف کا ساتھ دے رہے ہیں اس فستائیت میں اور جو جرم کیا جا رہا ہے اور ظلم کیا جا رہا ہے پورے پاکستان میں پاکستانی شہریوں کے خلاف نواز شریف کا ساتھ دینے والے تمام لوگ بے شرم ہیں یہ کھل کر میں کہتا ہوں کہ تمام وہ لوگ بے شرم ہیں جو اس طرح نواز شریف کا ساتھ دے رہے ہیں کیونکہ نواز شریف اور مریو نواز سے لوگوں کے گھروں میں ریڈز کروا رہے ہیں لوگوں کی mãو بینوں کی عزتوں کی عزت پہ مال کروا رہے ہیں اور یہ اچھی روایت نہیں کی جاری پاکستان میں کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک بھی ہے تو پاکستان میں اس طرح کی روایات لوگوں کی ماو بینوں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالنا یہ اچھی روایت نہیں ہے کل کو ان کے گھروں پر کوئی ہاتھ ڈالے گا تو پھر ان کو بورا محسوس ہوگا آپ نے دیکھا کہ مریم نواز کو صرف جیل جانا پڑا تھا تو مریم نواز کے رونے دھونے پڑ گئے تھے تو اب یہ پورے پاکستان تریقہ انصاف اور پاکستانی شہریوں کی ماں و بہنوں کی اس تو پر ہاتھ ڈال رہے ہیں ان کے گھروں پر چھاپیں مار رہے ہیں عثمان ڈار کیا آپ نے والدہ کے ساتھ دیکھا کس طرح کا سلوک کیا گیا ان کی والدہ کے گیرے بان پر ہاتھ ڈالا گیا اسی طرح اور بھی جمشید دستی کی اہلیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ان کے کپڑے اتارے گئے ان کے بچوں کو مارا گیا ان کے گھسیٹا گیا ان کی ویڈیو بنائی گئی آپ نے عظم سواتی کے ساتھ جو سلوک کا وہ بھی آپ نے دیکھا تو یہ جو پاکستان میں اس وقت ظلم اور فستا یہ چل رہی ہے اللہ سے ہی پناہ مانگے اللہ سے ہی دعا کریں کہ ان ظالموں جابروں کا جو اختتام ہو اور یہ چلتے بنیں یہاں سے پاکستان سے